بسم اللہ خیرم مرد رہے ہیں اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اور مائی یوٹیوب چینل اصف ٹیک پرو سو گئیز آج کس وڈیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ولٹ کا پاسفورڈ پھول چکے ہیں اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ سے ریکاور نہیں ہو پا رہا چاہیے وہ فوٹوز ہوا یا ویڈیوز ہوں تو ان کو آپ کے ریکاور کیسے کر سکتے ہیں آپ کو ولٹ کا پاسفورڈ یاد نہیں ہے کوئی ایشو نہیں یا پھر آپ کے جو فوٹوز ویڈیوز ہیں ان میں یعنی کہ ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں فائلز کراپٹ ہو چکی ہیں یا پھر آپ نے ولٹ کو واپس انسٹال کر کے واپس انسٹال کر کے پاسفورڈ نیو ڈالا تو آپ کو فوٹوز اور ویڈیوز نہیں دیکھنے قبل رہی تو ان کا کیا سلیوشن ہو سکتا ہے تو اس کو کیسے ہال کر سکتے ہیں اور اپنی فوٹوز اور ویڈیوز کو کیسے ریکاور کیا جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں پر ڈیمو دوں گا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے تو آپ کی جو پرابلم ہوگی سالف ہو جائے گی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ممبائل کے پلی سٹور پر چلی جانا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ آپ کے پاس ولٹ ایپ کا ہونا لازمی ہے جب بھی آپ ولٹ ایپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سٹوریج سیف کر کے رکھنی ہوتی ہے وہ کون سی رکھنی ہوتی ہے زیادہ تر جو کہہ سکتے ہیں کہ ممبائل کی جو سٹوریج جو سیلٹ کر کے رکھ لیتے ہیں باہر ہی جو فولڈر ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی فولڈر سیلٹ نہیں کرتے میں آپ کو یہ ریکموٹ کروں گا جب بھی آپ ولٹ ایپ کو اسٹال کریں گے آپ کو ایکسس کے لیے سٹوریج ایکسس کے لیے کوئی بھی فولڈر مانگے تو آپ ایک نیو فولڈر کریٹ کر کے اس کو سلٹ کریا کریں تاکہ بعد کو آپ کو کسی قسم کے ڈیٹے ریکوری میں ایشو نہ ہو تو یہاں پر آپ نے وہ سلٹ کرنا ہوتا ہے اس کی بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پلی سٹور کو اپن کر لینا ہے سچ بار پر کلک کرنا اور یہاں پر ولٹ انلاک کا اپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو آپ نے سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر گوپلے کی کلک کر دینا ہے اب یہاں پر کافی زیادہ اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اب یہاں پر وولٹ آنلاک ریکاوری خائیڈن وی اے لکھا ہوا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیویلپر کی طرف سے اپلیکیشن ہے اس کی مدد سے آپ اپنے جتنے بھی لاکھ فوٹوز اور ویڈیو سنکے اور کر ریکاور کر سکتے ہو لائس خائیڈ ڈیٹا جو ہوگا وہ بھی آپ ریکاور کر سکتے ہیں چاہے آپ نے پاسپورٹ ریکاور کر لیا ہے یا پھر آپ پاسپورٹ بول گئے ہیں اس سے اس کا کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ سے یہ پرمیشن مانگے گا تو آپ نے جس اس کو اوپن کرنا ہوتا اور یہاں سے اوکے پر جس کلک کر دینا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہیکنگ ویرہ کے یہ یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سمپلی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ کون کو اسی چیزوں کو ریکاور کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ کو دکھا بھی دے گا تو یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ایڈین میڈیا ٹوولٹ ایپ اینڈ نو لانگر ایبل ٹو ایکسس ایٹ بائی اینی مینز یعنی کہ بینہ کسی وجہ کہ آپ کے جو فوٹوز ویڈیوز جو بھی دیٹا ہوگا وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو وہ کیسے تو یہ آپ کے جو فوٹوز اور یعنی کہ ایمیجز اور ویڈیوز ہوں گی ان کو ریکاور کرنے کے کام آتا ہے اب وہ کیسے کام آتا ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پر سٹارٹ پر جس کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ جو ان لاک کا فولڈر ہے یہ بنا ہوئے اس لیے یہ خالی ہے اب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ جو آپ فولڈر سیلیک کرتے ہیں میں یہاں پر خون پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں نو پر کلک کر دیا ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک یہ سیکنڈز جو ہیں وہ کمپلیل نہ ہو جائیں یہاں میں نوٹس دکھتا ہے اس کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے تو اب یہاں پر آپ کو نیچے اپشن دیکھنے کو بھی لکھا اگری پر کلک کروں گا یہاں پر اپشن پر کلک کروں گا یہ جو آپ میں دیتا دکھا رہا ہے کہ یہ اس کا اپنا دیتا یہ والا ہے اب یہ یہاں پر ہم نے پلاس والے ایکم پر کلک کر کے جو فولڈر ہم نے سلیکٹ کیا تھا جو بھی فولڈر ہو سکتا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کون سا فولڈر سلیکٹ کیا ہے ورنہ آپ چک بھی کر سکتے ہیں فرض کریں کہ اپ لاکھ کا یہ دو مومیل والا ہوتا ہے کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ اس طرح کا ہوتا ہے آپ بھی وہاں سے چک لینا ہے گیلی بلٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہے اس طرح سے اس کے ال譜 keeps لوگ ہوتے ہیں اب ان میں سے یہاں سے آپ academically بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا کون سا ہے؟ تو آپ اس میں اس کو سیلٹ کر کے پر آپ ماس پر دکھا ہوگا کہ اس پر خود کرنا ہے اس کو سیلٹ کر کے آپ نے آپ کو وہاں پر ہوتی PERSON رجنا فرض کرو، میمے یہاں سے انڈرائیڈ کو فیلال کلیے تو اس کے بعد یہاں پر انڈرائیڈ کر دییا جو بھی بیم نے کلک کر دیا نیکس بے کلک کرنا ہے تو یہ آٹومیکلی سرچنگ فر ڈیٹا کرے گا سرچنگ کے بعد جتنا بھی ٹیٹا ہوگا آپ کا یہاں پر انلاک کر کے لے آئے گا ٹھیک ہے اور یاد رکھے کہ آپ کا جتنا بھی آپ فون میں بھی رکھتے ہیں اس کو بھی آپ سیلٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ریکاور ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور آپ نے یہاں سے آپ نے ریکاور کر لینا ہے سو گیس اس کو یوز کرنا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا تھا وہ ایک فولڈر میں آپ نے سیلٹ کر کے رکھا ہو یہاں پر فعل Harm کے لیے میرے لیے میرے نے آپ کو پورے ایپکے ساتھ اس لیے دکھایا کیونکہ مینے جو والٹ کا یہاں پر میرے کچھ بھی نہیں رکھوا کیونکہ میرا جو فون کا اس معاملے میں نے میں خالی کر کے رکھا ہے تو اس لیے میرا ڈیٹا ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملسکتا ٹھیک kırm پر میں آپ کو